ندیم خان دس انٹسٹرژ محچ ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا انشارا's پشاور زنمی جیتے گا اور فائنل تک جائے گا اگر پشاور زنمی کل جیتی ہے تو کراچی کا گیسٹ کہہ لے گی اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ پشاور زنمی کراچی کا گیسٹ کہہ لے گی کیونکہ اس میں شاہد آفریدی ہے اور شاہد آفریدی نے پشاور زنمی کو چھوڑا تھا تو اس سے مجھے بہت دورا لگا تھا کہ وہ پشاور ظلمی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا جیسے اس سے پہلے پلے آف کا پیرا میچ ہوا تھا سلام آباد اور کراچی کا تو اس میں پورے پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ شہدہ وریدی ایسا کا شکل دیکھنے والا تھا اور اس کو چھکے ایسے پڑھ رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ بالنگ گرارہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی پلے آف سے باہر تھا اور ملتار سلطان آنے ہی آنے تھا لیکن دعائیں دے شہد دعائیں دے اسلام آباد والوں کو جس میں آپ کو پلے آف میں آنے دیا کیونکہ آپ تو بالکل باہر تھے مزبہ نے اچھے چھے پلے بٹھا دیتے سمی کو بٹھا دیا تھا رونکی کو بٹھا دیا تھا اور سب سے بڑی بات پٹین کو انہوں نے بٹھا دیا تھا تو انہوں نے آپ کے جھوڑی میں مہد ڈال دیا تھا اور پلے آف میں آپ کو آنے دیا تھا تو یہ آپ دیکھیں کہ کراچی والوں کو وہ اپنے بلبوتی میں پلے آف پہ نہیں آئے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ ہی ہے کہ کل ان کی کیسے پٹھائی کی جیسے بچے ان کے اگرس کے رہے تھے اسلام آباد کے اگرس اور ملتار سلطان تو کافی اچھی ٹھیم تھی شروع میں انہوں نے بڑا اچھا کھیل ہے لیکن باقی میچز میں ان کی بین لگتے ہیں وہ ہار گئے لیکن یہ گیم ہے ہار جیت لگی رہتے ہیں لیکن مجھے اس ٹیم خوشی بھی ہو رہی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے کراچی کنگز پہ کیونکہ اتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں اور وہ کہتے ہیں تو چلو یہ تو گیم میں ہوتا رہتا ہے لیکن میرا سپورٹ اس ٹیم اپنے پشاور ظلمی کو ہے اور انشاءاللہ پشاور ظلمی یہ پلے آف جیتے ہیں یہ دونوں جیتے ہیں یہ کراچی کو بھی ہرائے گا کوئیٹا کو بھی ہرائے گا اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ساتھ فائنل کراچی میں کھیلے گا کہ انشاءاللہ آپ سپورٹ کریں پشاور ظلمی کو اسلام آباد کو کوئیٹا کو کراچی کو کیونکہ یہ سب پی ایس ایل ہماری پی ایس ایل ہے یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دبائی موارات اور شاڑیا میں میچز ہو رہے تھے وہاں سے یہ پاکستان میں آگئے ہیں اور یہ بہت خوشیم بات ہے تو آپ دعا کریں کہ اگلا پی ایس ایل دوہزار انیس کا جو پی ایس ایل ہے ہمارے پاکستان میں اور انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پی ایس ایل ایپی ایل کو پیچھے چھوڑ دے گا کیونکہ ہم امراض میں یہ پی ایس ایل کراتے ہیں اور کراؤڈ آتا ہے اور انڈیا کا اپنا کراؤڈ آتا ہے اگر ہمارا پاکستان میں یہ پی ایس ایل ہو جائے تو انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ گہد ہوگا اس کے ڈبل کراؤڈ ہوگا اور یہ ایپی ایل کو پیچھے چھوڑ دے گا اور یہ پاکستان کرکٹ کے لئے بہت اچھا ہوگا اور یہ انڈیا کے موپے تمام چاوگا ہمارا انشاءاللہ پاکستان پی اے سیل میں آج جائے پی اے سیل ادھر آجے پاکستان میں تو انشاءاللہ ہم آگے ہوں گے ہمارا نمبر ون پی اے سیل ہوگا انشاءاللہ آئی پی آل کو بھی بیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ تو دعا کریں کہ ہمارا پی اے سیل پاکستان میں سارا کا سارا ادھر ہی ہو انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں نجم سیڈی صاحب سے ہمارا یہ ریکسٹ ہے اس میں آپ ایک سیلکور کی ٹیم ڈالیں اور ایک کشمیر کی ٹیم ڈالیں عذاب کشمیر کی ٹیم تو انشاءاللہ یہ ہمارے تو کشمیری بھائی خوش ہو جائیں گے کشمیریوں کا نام پورے دنیا کے لیول کے سطح بر چلا جائے گے انشاءاللہ اور لوگ خوش ہو جائیں گے کہ واقعی پاکستان ڈڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ یہ میسیج جائے گے انڈیا کو کہ کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ پاکستان پی ایس ایل زندہ بار موسیقی